اسلام علیکم ناظرین وفاقی تعلیمی اداروں میں اساتذہ کے لیے ڈریس کورڈ لاغو کر دی گئے ہیں خواتین اساتذہ کے جینز اور ٹائٹس جبکہ مرز اساتذہ کے جینز اور ٹی شٹ پہننے پر پابندی لگا دی گئی ہے نوٹفکیشن کے مطابق پردہ کرنے والی خواتین اساتذہ کو صاف سترہ سکاف اور ہجاب پہننے کی اجازت ہوگی اساتذہ پر واضح کیا گیا ہے کہ کلاس میں ٹیچنگ گاؤن اور لیبارٹری میں لیب کورٹ پہنے وفاقی نظامت تعلیمات نے ہائر ایڈیوکیشن افسران کو ہدایت کی ہے کہ ڈریس کورٹ پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں کاکہ معاشرے میں قیام امن کو یقینی بنایا جا سکے اور تعلیم اور تہذیب کو احسن انداز میں پروانچ رہا جائے ناظرین وفاقی حکومت کے اس فیصلے کے بعد ملک بھر کے سوشل میڈیا پر ایک بحث چڑھ گئی ہے بالخصوص پاکستان میں موجود لیبرل اور لا دین طبقات و انتہائی سیخ پا دکھائی دے رہا ہے آزاد خیال طبقات کی طرف سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ لباس کے حوالے سے کیوں اتنی سختیاں کی جا رہی ہیں اس پر اتنی توجہ کیوں ناظرین حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو ہمیشہ سے لباس کو مغربی مرضی کے مطابق رکھنے کا خواہش مند ہے اور اس پر کسی بھی طرح کے اصول و ضوابط کا قائل نہیں اس سوچ کے حامل افراد یہ سمجھتے ہیں کہ لباس مکمل ہو یا نہ اس سے نہ صرف انسان کی شخصیت پر اثر نہیں بڑھتا بلکہ دوسروں پر بھی اس کا اثر نہیں ہوتا حالانکہ مصبت یا منفی اثر دوسروں پر بھی ہوتا ہے خود پر بھی ہوتا ہے چنانچہ وفاقی حکومت کے اس فیصلے کے بعد بھی ان طبقات کی طرف سے سخت تنقید کی جا رہی ہے اور بے سروپا باتیں کی جا رہی ہے ناظرین اگر انصاف کی نظر سے آزاد خیال لوگوں کے نظریات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ سب سفید جھوٹ معلوم ہوتے ہیں لباس انسانی زندگی کی بنیادی اور اہم ضروریات میں سے ہے یہ انسان کے لیے قدرت کی عطا کردہ نعمت ہے جس سے وہ اپنا تن چھپاتا ہے سکون اتمنان محسوس کرتا ہے اس کا تعلق کسی مذہب سے نہ بھی ہو تو بھی انسان فطرتن لباس پسند ہے مگر اس کے باوجود تمام مذہب میں جسم پوشی شرم و حیاء اور افوت و پاک دامنی کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ بادل نخواستہ اگر شیطان کسی فرد یا بشر کے دل سے اس کی اہمیت نکال بھی دے تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم یاد رہے اور وہ مناسب لباس زیبتن رکھے اگر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن و حدیث میں بڑی تعداد میں اس اہم موضوع پر بات کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے لباس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لباس تمہارے جسم چھپانے کا ذریعہ تمہارے لیے زینت کا باعث اور تقویٰ کا سبب ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ اپنی بیویوں بیٹیوں اور مسلم خواتین کو اپنے آپ کو دھانک کر رکھنے کا حکم دیں جبکہ جنابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باریک اور نیم برہنہ لباس کے استعمال کو قیامت کی علامات میں سے شمار کیا ہے اور ایسی عورتوں کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے ناظرین یہ بات تو شریعت متحرہ کی تھی کہ لباس کیسا ہونا چاہیے اور بہودہ لباس بہننے والوں کے لیے کیا عذاب ہے مگر عملی دنیا میں اگر حالات و واقعات کا گہرائی اور گہرائی سے متعلیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نامناسب لباس اور نیم برہنہ کپلوں کے باعث نہ صرف فہاشی اور اوریانی عام ہو رہی ہے بلکہ آئے روز ایسے واقعات نمودار ہو رہے ہیں جو دل زخمی کرنے کو کافی ہیں ہمارے ہاں گزشتا ہی کچھ عرصے میں جنسی زیادتی کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو عمومی طور پر پردے اور اچھے لباس کا ایک کلچر تھا چنانچہ جنسی زیادتی جیسے بدترین واقعات دیکھنے کو نہیں ملتے تھے جبکہ اب حال یہ ہے کہ ملک پاکستان جیسے اسلامی ممالک میں مرد اور بالخصوص خواتین ایسے لباس زیبے تن کی نظراتی ہیں جو مردوں کی خواہشات بڑھانے کا باعث بنتی ہیں نتیجہ تن جنسی زیادتی جیسے گھنونے واقعات میں بھی اضافہ ہوتا ہے ناظرین اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے مگر عورت میں نسوانی حسن اور فطرتی کشش کے باعث اس کی حفاظت کا انتظام بھی فرمایا ہے وہ یوں کہ اسے ہر وقت مناسب لباس اور پردے کا حکم دیا ہے اب جب کبھی عورت اپنے آپ کو نیم برہنہ کرے گی تو لا محالہ شیطانی اثرات معاشرے میں منتقل ہوں گے اور کوئی نہ کوئی مرد انتہائی احتیاط کے باوجود اس کی طرف مائل ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنی ڈھال کو خود توڑ دیا اور دوسروں کو حملہ اور ہونے کی اجازت دی نیم اریان یا ہجان انگیز لباس زیبے تن کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو میں تیار ہوں جبکہ ہجاب واضح طور پر بتاتا ہے میں آپ کے لیے ممنوع ہوں ناظرین یہ بات صرف فلسفے تک محدود نہیں بلکہ مغرب میں موجود اسلام قبول کرنے والی سینٹڑوں خواتین نے نیم برہنہ لباس کو جنسی تشدد کی سب سے بڑی وجہ کہا جبکہ مکمل باپردہ لباس کو خواتین کے لیے قدرت کا تحفہ قرار دیا گیا اسی طرح اگر مختلف ملکی اور بینل قمی ریپورٹس پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا نامناسب لباس مرد کے لیے حیرت انگیز حد تک ہجانی قیفیات کا سبب بنتا ہے خواتین کے لباس پر مردوں کے رد عمل کے بارے میں ہمارے اپنے ملک کے کئی قابل اعتماد اداروں کی سروے ریپورٹس آ چکی ہیں جن کے مطابق نوے فیصد مردوں کا کہنا ہے کہ نامناسب لباس میں عورتوں کو دیکھ کر ہمارے جنسی جذبات مشتہل ہو جاتے ہیں ستر فیصد مردوں نے اقرار کیا کہ تعلیمی اداروں اور دفتروں میں دوبٹوں سے بینیاز لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھ کر ہمارے جنسی جذبات بے کابو ہونے لگتے ہیں پھر ہم ان پر آوازیں بھی کستے ہیں سیدکیں بھی بجاتے ہیں جبکہ باہجاب خواتین کو دیکھ کر جذبات ایسے نہیں مچلتے برکہ دل پر ان کا روب تاری ہو جاتا ہے یہ اور اس طرح کے سینکڑوں سروے اس بات کی اقاس ہیں کہ عورت کا نامناسب لباس معاشرے میں جنسی مسائل کا سبب بن سکتا ہے ناظرین یورپ کے کئی ممتاز اور مطبر اداروں کے سروے ریپورٹس بھی چھپ چکی ہیں جس میں کہ تسلیم کیا گیا ہے کہ عورتوں کا آزا کی نمائش کرنے والا لباس مردوں کے جنسی جذبات اُبھارنے کا سبب بنتا ہے جب یہ جذبات بے کابو ہو جاتے ہیں تو ریپ جیسے جرائم پر منتج ہو سکتے ہیں ناظرین ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یورپ میں تو عورتوں نے بڑا مختصر لباس پہنا ہوتا ہے وہاں تو مردوں کے جذبات مشتعل نہیں ہوتے حالانکہ حقائق معلوم کریں تو ہماری آنکھیں کھول جائیں گی حقیقت یہ ہے کہ وہاں جذبات دل میں رکھنے کا چھپانے کی بجائے لڑکیوں کے بائی فرنڈز انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اپنی حوص کا نشانہ بناتے ہیں وہاں شور اس لیے نہیں ہوتا کہ والدین اس طلق حقیقت سے سمجھوتا کر چکے ہیں اس لیے اس طرح کے برے فعل کو وہاں کے معاشرے کا حصہ سمجھا جانے لگا ہے اور اس پر کوئی تنقید نہیں کرتا ناظرین ایک اور بنیادی سوال یہ لبریل طبقہ کیوں ہمیشہ سے لباس اور پاک دامنی جیسے اہم ایشیوز پر اعتراض کرتا ہے اس کا جواب واضح ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت تک شکست نہیں دی جا سکتی جب تک انہیں اپنے اصلاف روایات اور دینی تعلیمات سے دور نہ کر دیا جائے جب انہیں دینی تعلیمات سے دور کر دیا جائے گا جب انہیں بے ہائی کی دلدل میں دکیل دیا جائے گا جب ان کے جسم و جان سے شرم و حیاء کا مادہ ختم کر دیا جائے گا تب ان پر غلبہ پانا مشکل نہ ہوگا اسلام دشمن قوتیں یہی چاہتی ہیں کہ مسلمانوں بالخصوص ان کی خواتین کو ایسا بے شرم کر دیا جائے کہ ان کی کوک سے صلاح الدین ایوبی تارک بن زیاد اور محمد بن قاسم جیسے شرم و حیاء کے پیکر جانباز سپاہی جنم نہ لے سکیں بلکہ مغربی نظریات کے پروردہ مفقرین پیدا ہوں تاکہ کفری اطاقتیں بہ آسانی اپنے مقاسد حاصل کر سکیں مزید یہ کہ دنیا بھر کی تمام شو بیز انڈسٹری کا داروں مدار ہی اسی طرح کی کپڑوں اس لیے باقاعدہ منظم انداز میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ خواتین کو نیم برہنہ لباس میں امدہ سے امدہ کر کے پیش کیا جائے اور اسے ترقی کردانا جائے لہذا ناظرین ہمیں یہود و ہنود کے ان ناپاک ازائم کو سمجھنا ہوگا ہمیں اپنی قوم کو لباس کی اہمیت جتلانا ہوگی اور حکومت سے ہزار اختلاف کے باوجود اس کے اس کام کی تحسین کرنا ہوگی اگر یہ سب کچھ نام و نمود کے لئے بھی کر رہی ہو تب بھی دین اور شریعت کی حق میں حکام بالا کی طرف سے کوئی بھی فیصلہ صادر ہو ہمیں سرحانہ چاہیے ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اہم قانون کو صرف وفات کی سطح پر لاغونہ کیا جائے بلکہ ملک بھر کے تمام تعلیمی اداروں میں لباس رہن سہن بالخصوص جہاں مقلود نظام تعلیم ہے وہاں سے اسے ختم کیا جائے مزید یہ کہ یہ نحصر جب تک موجود ہے اس کے ازالے کے لئے قوائد و ضعبت تیار کیے جائیں تاکہ خواتین و حضرات سکون کی زندگی بسر کر سکیں اور معاشرے میں شرم و حیاء کا کلچر رواج پا سکیں